موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول اللہ وعلى علی و صحابہ ازمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شر لی صدری ویعصر لی امری وحلل قدتم باللسانی یفقہ وکولی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری درسے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں اپنے رب کی طرف پلٹو اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لو وہ مومین کی میراس ہے یعنی اس کی ہی کئی ہوئی بات ہے اسی کی لئے ہے تو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے تو ایک ہکایت ہے ایک کتاب میں آتی ہے فارسی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک ہکایت لکھی ہے اور ہکایت اس کے کہتے ہیں کہ یہ قصہ ہوتا ہے اس کے اندر نصیت ہوتی ہے اور وہ نصیت ہمارے کام کی ہوتی ہے اب وہ کسی نہیں بھی لکھی ہو لیکن اگر ہمارے کام کی ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو لے لیں گے کہ ہمارے کیا کام آ سکتی ہے تو ہکایت میں یہ ہے اس قصے کے اندر کہ ایک شکاری تھا چیڑی مار یعنی وہ چیڑیاں کو پکڑتا تھا جنگل میں جا کر تو اس نے ایک جال پھیلایا اس میں چیڑیاں اس کے پاس میں آگئی اس نے چیڑیاں کو پکڑ لیا اب وہ اس کو جبا کرتا اس سے پہلے چیڑیاں نے اس سے کہا کہ کہ تم نے جو ہے بات تو سنو تھوڑی میری کہ تم نے ہیرن مار کے کھائے ہوں گے مور کھائے ہوں گے بہت سارے بڑے بڑے جانور کھائے ہوں گے اب تم نے سب چیزیں کھائے ہوں گی تو اس میں مجھ کے اندر میچ ایک سو گرام کی چیڑیاں ہوں میرے اندر کتنا گوست ہوگا سو گرام میرا وجن ہے اور اس کے اندر سے نکلے گا کیا تو چیڑیاں نے کہا کہ بھئی مجھے جیبا کرنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ میرے اندر گوش ہے کتنا اس سے تمہیں ملے گا کیا فائدہ تو اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تین چیزیں میں تم کو بتاؤں گی تین باتیں بتاؤں گی جو تمہارے زندگی میں بڑی کام آئے گی تو چیڑی مار نے شکار نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے جراسی تو چیڑیاں ہیں اتنا سا گوست اب اتنے سا گوست کے لئے ہو سکتا ہے کام کی بات ہو اور یہ مجھے اچھی بات بتا دے تو اس نے جو ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤں ابھی تو نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں بتاؤں گی پہلی بات تو ابھی بتاؤں گی دوسری بات جو ہے پھر میں اس دیوار پہ بیٹھ کر پھر بتاؤں گی سامنے جو دیوار دیکھ رہی ہے وہ تیسری بات پیڑ پہ بیٹھ کے بتاؤں گی تو اب اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے بتاؤں ابھی ایک بات بتاؤں پھر چھوڑ دیتا ہوں پھر دوسری بات دیوار پہ بیٹھ کے بتاؤں گی دوسری بات پیڑ کے پیڑ پہ بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے کچھ کام کی بات ہوگی تو پھر چڑیا نے اس سے کھا حالکہ اب یہ حکایت کے لئے کہ اس سے نہ تو چڑیا بات کرتی ہے نہ انسان اس حکایت سے لیکن اس سے ہم کو حکمت کیا ملتی اس سے ہم کو نصیت کیا مل رہی بات ہوئے تو چڑیا نے کہا کہ جو ممکن نہ ہو کبھی اس پہ یقین نہ کرنا جو چیز ممکن نہ ہو اس پہ یقین نہ کرنا اس نے سوچا کہ بڑے کام کی بات ہے اسی اہم بات بولی اس نے اچھی ہم کو بھی لگ رہی سننے میں کہ واقعی کام کی بات ہے کہ جس چیز کا تم یقین نہ ہو ممکن نہ ہو اس پہ یقین مت کرنا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ کے وہ چلی گئے دیوار پہ بیٹ گئی دیوار پہ بیٹنے کے بعد میں پھر اس نے کہا اس سے کہ دھوکہ کھا گئے تم تم دھوکہ کھا لیا تم نے کیونکہ میرے اندر گوش تو تھوڑا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے اندر ایک سوگرام بھی گوش نہیں ہے لیکن میرے پیٹ کے اندر ایک پاؤ بھر کا نایاب فتر اور اگر وہ تم کو مل جاتا وہ فتر اگر تم مجھے جیبا کر دیتے فتر نکال لیتے تو تمہاری زندگی سمر جاتی اتنا قیمتی فتر تھا اب جو ہے اس کو بڑا دکھ ہوا کہ رہے یار یہ تو بڑا افسوس کی بات ہوگی یہ دھوکہ دیا اس کو میں نے چھوڑ دیا اس کے اندر ایک نایاب فتر تھا یہ تو جنجٹی کھتا ہو جاتی جنگل میں بھٹک نہیں کی اگر میں اس کو مار دیتا اور نکال لیتا تو میں اس کی باتوں میں آگئے افسوس کرنے بیڑی گا اور بڑا افسوس ہو گیا اس کے پاس تھا اور یہ جو ہے اس کی چلی گئی تو چڑیا نے کہا کہ تجھے میں نے ابھی کہا تھا کہ جو ممکن نہیں ہے اس پر یقین مت کرنا اور تو نے اس بات پر یقین کر لیا اور عمل بھی نہیں کیا جب میں نے بتایا تو نصیت کی بات ہے اب تو خود سوس تیرے ہاتھ میں تھی جب میرا گرام میں نے جو ہے بولا کہ میرا وجنی کچھ سو گرام ہے اور پھر تو اس پر افسوس کر رہا کہ دھائی سو گرام کا فتر جب میرا وجنی سو گرام ہے تو دھائی سو گرام کا فتر کہاں سے آئے گا تب وہ نصیت پر جو ہے پھر افسوس کرنے لگا انہیں عمل نہیں کیا جو بات بتائی تھی اس نے کہ ایسی بات کوئی بولے تو اس پر یقین مت کرنا تو چڑیا کی بات پر یقین کر لیا کہ یہ تو چھوڑنے کے لیے وہ عرور کی جان بچانے کے لیے لیکن اس کے ہاتھ سے بھی چلی گئے اور پھر یہ بات اس نے کہی تو افسوس کر کے بیٹھ گیا تو اچھی بات مومین کی کھوئی ہوئی میراس ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے وہ چاہے کسی سے بھی ملے جرور نہیں کہ ہمارے دین میں ملے دوسرے کے دین میں ملے چاہے دشمن کے پاس سے ملے اچھی بات ہو تو وہ ہمارے لیے میراس ہے اس کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے تو ممکن ناممکن یہ والی بات جو اس میں کہی گئی کہ بھئی ممکن ہے تو یقین نہ کرو اس کی طرف تو قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اس تعلق سے بھی فرمایا قرآن کے اندرز سے فرمایا سورہ آل عمران سو نمبر تین آیت نمبر اکسو نبے میں فرمایا کہ بے شک آسمان اور جمین کے بنانے میں رات اور جن کے آنے جانے میں اکل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اکل رکھتے ہیں سوچ فکر رکھتے ہیں گھور کرتے ہیں تو جو اللہ کی کائنات میں آیات ہیں اور جو آیات قرآن کے اندر اللہ کی ہے اس کے اندر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا اس بات پر یقین مت کرنا کریں دونوں کو ملا کر دیکھنا اس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا اللہ نے قرآن میں اس نے فرمایا بھی سورہ نیسا کے آیت نمبر بیاسی میں کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے یہ کتاب یہ قرآن تو اس کے اندر بہت زیادہ تزاد ہوتا ٹکراؤ ہوتا اور اس میں ٹکراؤ نہیں ہے اگر تم ٹکراؤ مانتے ہو تو پھر اللہ کی کتاب نہیں اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر باتیں ٹکرائیں گی نہیں آپس میں کوئی سی بات آئے دوسرے سے نہیں ٹکرائی گی تو گیر کہتا تو ٹکراتا تو کائنات کے اندر جو آیات ہیں اللہ کی قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس کے وہ خلاف نہیں جائے گی وہ قرآن نے جو اصول بتا اصول جو بتائے اور اللہ نے کہا بھی کہ اللہ کے جو اصول ہے اس کے اندر اللہ کے جو قانون ہے جس قانون کے تھے اس دنیا کو بنایا اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے اس بات پر یقین کبھی مت کرنا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا کہ سنت اللہ یہ اللہ کی آیات اور اس کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو آج وہ کہیں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے جمین جو ہے جمین کی جس رفتار سے آج گھوم رہی ہے تو یہ تھی رفتار سے گھوم رہی ہے شروع سے اور یہ آگے بھی گھومتی رہے گی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی والی کیونکہ یہ جمین بھی اللہ کی آیات ہیں اللہ کی نشانی ہیں اس کے اندر کوئی بدلہ نہیں ہے اس کے قانون کے تحت سورت جتنا جمین سے دور تھا اتنا دور ہے اور وہ سال میں کس کس دن میں کتنی دوری اس کی رہتی ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے آج جو تاریخ ہے اس تاریخ پر جتنی دوری دوری اس کی بدلتی ہے کبھی وہ دور پاس ہوتا ہے گھومنے کی وجہ سے تو اس کی دوری بدلتی ہے آج جو تاریخ ہے اس تاریخ پر جتنی دوری تھی اگلے سال بھی وہ اتنی دوری اس کے ہوئے یہ بدلے گا نہیں یہ اسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں کے اندر سے اور اس نے جو قانون بنا دیا ایک بار وہ بدلتا نہیں تو وہ جتنی گھوم رہے تھے وہ دوری بھی اس کی اتنی رہے گی اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیلنڈر بنا لیتے ہیں اگر یہ بدلتا رہتا تو ہم آگے کی تاریخ کا کبھی کیلنڈر نہیں بنا سکتے تھے تو ہمارے پاس میں آج سو سال آگے نماز کا کیلنڈر آج سے بنا سکتے کہ اس وقت کیا ہوگا روزے کا ٹائم کیا ہوگا نماز کا ٹائم کیا ہوگا کیونکہ اللہ کی جو کانون ہے جو کائنات ہے جو بنائی ہے اس نے اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں کیلکولیشن کر کے کیلکولیشن ویسا ہی رہے گا تو اس کے اندر نکل جائے گا تو اب یہ گیپ کا علم نہیں ہے کہ آدمی کیسے معلوم کر رہا ہے کہ سورج گھرن کب ہوگا تو ابھی سے آگنے والا بھی بتا سکتا ہے کہ یہ سورج گھرن اب جو پانچ سال بعد ہوگا ہزار سال بعد ہوگا دو ہزار سال بعد ہوگا یا اگلے سال سورج گھرن چندر گھرن تب ہوگا وہ معلوم کر لیتا ہے کیسے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا کانون ہے بدلے گا نہیں ویسا گویسی ہونا اور اسی وقت پہ وہ چیز آ جائے گی یہ اس کا کانون ہے تو اس گیپ کا علم نہیں ہے یہ انسان جو ہے اللہ کے کانون جو اس نے بنایا اس کے تحت وہ معلوم کر لیتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو اس کے کانون نہیں بدلتے اس میں تبدیلی نہیں ہے اس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہو سکتا ایک دوسرے سے ایک ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا جب بدلتے نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اگر کوئی بھی چیز آتی ہے جو اس کے کانون کے خلاف اس کے قرآن کے خلاف اس کی کئی ہوئی باتوں کے خلاف اس کے اصول کے خلاف جو بھی بات آئے گی تو وہ ہمارے لئے یقین نہیں کریں گے جیسے وہ چڑیا نے کہا تھا کہ یقین مت کرو تو ہم یقین نہیں کریں گے جو اس کے خلاف ہوگی اس کی کتاب کے خلاف اور اس کے جو ہے ثبوت اور اس کے کانون کے خلاف ہو تو یہ ہوگا اس کا تو وہی بات ہے کہ وہ چڑیا نے کہی تھی کہ یہ حکایت کی بات ہے تو اب یہ دیکھیں بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ یقین انسان ایسے کر لیتے جیسے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا انیس سو ستھر اڑ سٹھ کے لگ بگ میں جب نیل امسٹرانگ چاند پہ گیا تو یہ افوا فیلی مسلمانوں کے اندر بھی فیلی اور مسلمانوں نے اس کو کسرت سے جو اپنے پیپوروں کے اندر کتابوں کے اندر چھاپا کہ بولے یہ جو مہا پر گیا تو مہا پر چاند پر جا کے انہیں دیکھا تو کائنات میں اسے آجان کی آواز آ رہی تھی لیکن کوئی ناممکن بات نہیں اگر اللہ چاہے تو آ سکتی ہے وہاں سے بھی آ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی افوا فیلی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو کم سے کم اس سے تو پوچھ لے وہ تو موجود تھا جندہ تھا کہ اس سے پوچھ لے کہ آئی تھی واقعی میں آواز وہ اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا اور کتابوں کے اندر مسلمانوں کے شماروں کے اندر پیپر کے اندر چھاپا وہاں پہ آجان کی آواز آ رہی ہے آجان مسجدوں کے اندر سے اعلان ہو رہا ہے قدبوں میں لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا موجود ہوا اس پہ تو یہ ہے کہ کسی نے اس کی تصدیق کرنا جروری نہیں سمجھا اور پھر کہ دیا کہ اس نے جو اسلام کو قبول کر لیا ہے وہاں آجان کی آواز سنی تو اب یہ نہیں کہ جا کر اس سے پوچھ لے موجود ہے اور پھر کچھ لوگ پوچھ بھی گئے انسوں نے جا کر جب زیادہ ہی پھیلی ہے تو کسی گیر مسلم نے جا کر ایک نیوز والا نے ان سے پوچھ لیا تو بولے کہ سنا تو میں نے بھی ہے لیکن مجھے تو ایسا کوئی معلوم نہیں پڑا تو افوائیں سے تو پہلے پوچھ لیا جائے اس کی تصدیق کر لی جائے پھر مانے اس چیز کو یہ نہیں کہ بس ہو گیا تو بس پھیلاتے چلے جائے اور آجان چلوہا ہو گیا ہے تو موجود کی بات ہے اللہ کی آجان کی وہاں پر آواز آ رہی ہے تو چلا دیا اس کو اور تصدیق نہیں کی تو بہت سی چیزیں سوچنے سمجھنے کی کن کن باتوں پر یقین ہم کرتے ہیں اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اس پر گر فکر کیوں نہیں کرتے سوچتے کیوں نہیں اس کے بارے میں تو قرآن کے آیات اللہ نے جو دی ہے اب یہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے جیسے ایک واقعہ واقعہ کیا ہے کہ سورہ بکرہ سور نمبر دو آیت نمبر 102 کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے بابل میں دو فرشتوں کو بھیجا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ کہتے تھے جب تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آج میں اس کے لیے آئے ہیں اور اس لیے تم مس سکھو وہ کہتے تھا کہ نہیں پھر بھی سکھا تو پھر وہ سکھا دیتے تھے اب یہ واقعہ بھی گور فکر کرنے کی چیز ہے کہ کیا واقعہ واقعہ میں ہے ایسا قرآن کے اندر ہے یا تو ہے یا پھر ہم نے اس کو غلط سمجھا دونوں چیزیں اس کے اندر کیا دو فرشتے کو واقعہ میں اللہ نے بھیجا جو جادو سکھاتے تھے تو یہ گمراہ کرتے تھے لوگوں جادو سکھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے وہ کہتے تھے گمراہ ہو جاؤ گے مس سکھو تو کیا شیطان کم پڑھ رہا تھا تو اللہ نے دو فرشتے کو اور بھیج دیا کہ جاؤ تم بھی جا کے لوگوں کو گمراہ کرو شیطان تو کم پڑھ رہا ہے فرشتے بھی چل جاؤ تو تم گمراہ کرو اب بات یہ ہوتی کہ جب ایک چیز اگر کہیں سے نکل جاتی ہے ایک چیز کو اگر ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاں وہ بھیجا تھا انہوں نے اس کو ایسا سمجھ لیا تو پھر کیا ہوتا ہے باقی باتیں اس کے لیے اس کے سپورٹ میں بنتی جاتی ہے تو پھر پورا واقعہ بن جاتا ہے اب واقعہ یوں ہوتا ہے اس کے اندر فرشتے بات ہے جب کس کو بتائیں میں سمجھا گیا اس کے وجہ سے یہ چیز ہوئی تب اس کے لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ دو فرشتے آئے تھے واقعہ بابل کے اندر انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا تب اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں آتی ہے کہ اس کے لیے پھر دلائل بھی لانے پڑیں گے کہ پھر کیا ہوا تب پھر گوئے تھے کہ دو فرشتے کیوں بھیجا اللہ نے کس لیے بھیجا کیا وجہ ہوئی تھی بھیجنے کی تو پھر دو فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انسان کتنا جو ہے وہ ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کر گجرتا ہے تو اللہ نے پھر ان سے کہا اب یہ سب جو ہے دیکھا کسی اس میں باتیں آئیں کہ اللہ نے اس سے کہا کہ وہ فرشتوں سے کہ تم جو اگر تم کو بھی یہ نفس دے دی جائے جو انسان کے پاس ہے تو تم بھی ایسے ہی کرو گے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے ایسا چاہے تو آجما کے دیکھ لو فرشت ایسا کیے سکتے ہیں اللہ سا وہ تو نافرمن کریه نہیں سکتے اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں ایسا اس کے اندر انکار کا تو وہ ہے ہی نہیں مادہ ہی نہیں یہ جو انکار کریں گے کسی چیز لیکن بات تو یہ آجما ہے اس کو بلے کہ چاہے تو دیکھے دیکھ لو تو ہم تو نہیں کریں گے تو اللہ نے پھر ان کا کہا کہ انسان کے ش SUBSCRIBE میں بھیجوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انسان کی اس عقل میں بھیج دیا اب وہ جمین پر آگئے پھر اللہ نے آج میں اس کے لئے ان کے بھیک جارہ نام کی ایک غورت تھی اس کو بھیج دیا انتہا ایک خوبصورت تھی اور اس نے آ کر ان کو جوہے جنا کے دعوت دی کہ مجھ سے جنا کرو اب وہ فرشتہ نے کہا کہ تو اب ان کو پھر اسی وقت ان کا دل ان پر آگیا کیونکہ نفس آگئی تھی تو دل آگیا ان کا ان کے اوپر تو اس نے جوہے اس کی طرف وہ بہنے لگ گئے لٹو ہو گئے اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ کام کو جینا تو انہوں نے کہا جینا تو نہیں کر سکتے تو اسی لئے تو ہم آج میں اس میں آئیتے ہیں اور اسی لئے انسان بن کر آئے پھر ہم بھی یہی کریں تو پھر ہمیں فرقی رہے ہیں ہم تو نہیں کریں گے انہوں نے منا کر دیا ہم نہیں کریں گے پھر وہ چلی گئی پھر تھوڑی دیر بعد آئی واپس کہ اچھا یہ نہیں کرو گے تو ایک کام کرو ایک بچے کا قتل کر دو بولے نہیں قتل تو بہت بری چیز ہے تو ہم قتل بھی نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کو ناپسند ہے بینہ کے وجہ کسی کو مار دیا جائے تو قتل بھی نہیں کر سکتے تو اس نے کہا کہ اچھا پھر وہ آئے انہوں نے کہا کہ چلو شرک کر دو بولے نہیں شرک ہے تو پھر مافی نہیں ہم تو جہنمی ہو جائیں گے شرک بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کو شراب پیلو تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو چھوٹی چیز ہے اس میں تو کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے پی لو تو انہوں نے شراب پی لی اب شراب پی لی وہ شراب پینے کے بعد میں یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے بھیگ گئے نشے کے اندر تو پھر انہیں جو ہے جینا کے لیے آماد ہو گئے دونوں تو جینا کرنے کے لیے آماد ہو گئے انہوں نے کہا کہ پہلے بچے کو قتل کر تو انہوں نے بچے کو قتل بھی کر دیا شرک کر تو انہیں شرک بھی کر دیا اس کے بعد میں فیر وہ جنا اور سارے چیز ہوگئے ہیں اب یہ واقع ہے اس کے لئے بھی سنایا جاتا ہے کہ دیکھو شہراب کتنی بری چیز ہیں یہ سب ان سب چیزوں سے بری چیز ہیں تو یہ تو ہمارے ممبروں سے بھی بیان ہوتا ہے واقعہ سنائے جاتا ہے یہ چیز کہ دیکھو ایسا ہوں گو اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ پھر وہ یہ سب ان سے ہو گیا پھر اس کے بعد میں وہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ انسانی صفت میں آئے تھے تو ان کو بھوگ لگتی تھی اب کھائیں کیا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے پھر کہتے تھے کہ دیکھ کوئی جادو سے سکھا رہے ہیں پیٹ برنے کے لئے سکھا رہے ہیں تو ہم اس لئے جادو سکھا رہے ہیں تو تم کیا کرنا کہ یہ جو ہے آجمائش کے لئے آئے ہم تو ہم سے مت سکھو لیکن پھر بھی سکھو تو تمہاری میٹ جی تو کہتے کہ کہاں سکھا تو تو سکھا دیا کرتے تھے لوگوں کو اور یہ ساری باتیں اس کے اندر ہم کو ملتی ہیں اور پھر یہ ہوا کہ وہ یہ کرتے گا کرتے گا اور اس کی سجا پھر اللہ نے ان کو یہ دی کہ ان کو ایک کووے کے اندر الٹا لٹکا دیا اب یہ بھی ہماری تفسیروں کے اندر ملتا ہے دکھا ہوا رہتا اس کے اندر کہ اللہ نے سجا کے طور پر ان کو انہوں سے پہلے پوچھا گیا یہ بھی ملتا ہے کہ تم یہ سجا دنیا میں چاہتے ہو کہ آخرت میں چاہتے ہو اب فریشتوں کے لئے تو سجا ہے کچھ بھی نہیں نہیں ملتا کہیں بھی قرآن کے اندر فریشتوں کے لئے کچھ نہیں تو انہوں نے بچھا کہ جنگ کر رہے لیے کیا ہے آخرت میں چاہتے ہو کہ دنیا میں چاہتے ہو دنیا میں ہی دے دے آخرت میں کون آخرت میں تو ہمیشہ ہی مل جائے گی تو دنیا میں ہی تو اللہ نے پھر یہ سجا کے طور پر ان کو ایک کووے کے اندر الٹا لٹکا دیا اور قیامت تک الٹے رہیں گے یہ بھی لکھا ہوا پھر اب یہ بات یہ ہو گئی تو اب اس کے بعد میں یہ تھا کہ پھر اب اب یہ بھی تکی گونی چاہی وہ جگہ کہا ہے جہاں پر وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں تو اس کے لئے بھی پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان کے وفات کے چند دن بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول اللہ گھر پر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھی تو وہاں موجود تھی تو پھر ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو لیٹ ہو گئی اللہ کے برباد ہو گئی اللہ کے رسول اللہ سلام تو چلے گئے اپنے رب کے پاس میں تو بولے کیا ہوا بولے میرے ایک بات تھی میں مسئیبت میں تھی پریشانی میں تھی اس وجہ سے جو ہے میں آئی تھی ان کے پاس میں بولے کیا بولے یہ چیز کہ میں میرا جو شوہر ہے میرا ہمارے بیج میں جھگڑا ہوتا ہے بار بار پر جھگڑا ہوتا تو اس بار وہ کیا ہوا کہ میرا شوہر جو ہے مجھ سے روٹ کے اور چلا گیا اور مجھے مل نہیں رہا تو بولے اس میں کیا تو بولے یہ اس لیے کہ یہ ہے کہ مجھے اس کے بات کی پھر انہوں نے واقعہ بتائی کہ میں آئی کیوں یہاں پر تو میں اس لیے آئی کہ میں جب اس بات سے پریشان تھی یہ چیزے سے پریشان تھی یہ بات ان سے کہہ کر آئیشہ رجل تلا سکے کہا انہوں نے اس کے بعد میں یہ بات اکا گئے گئے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک دو ایک عورت میرے پاس میں آئی بوڑی عورت تھی اور میں نے اس کے سامنے بھی یہ بات رکھی تو میں نے اس کے سامنے بات رکھی تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ ٹھیک ہے میں رات کاؤں گی اور پھر وہ عورت رات کو آئی اور دو کتے لے کر آئی ایک کتے پہ خود بیٹی ایک کتے پہ مجھے بیٹھایا اور لے جا کے پھر وہ کتے آسمان میں اڑے اور ایک بہت دور جگہ جہ چلے گئے وہاں پر سیرہ میں اور وہاں پر ایک پاڑ تھا اور پاڑ کے اندر وہاں پر انہیں جا کر کہا کہ دیکھوئے تمہاری جو ہے پچھوہر کا پتہ معلوم کرنا ہے تو تم معلوم کر سکتی ہو تو یہ جادو سکھا دیں گے دو فریشت ہیں جو یہ لٹکے ہوئے کوئے کے اندر تو پھر وہ عورت نے ان سے جا کر کہا کہ بھئی تم جادو ہم کو بتا دو میرے شوہر کو تلاش کرنا ہے تو وہ پھر وہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ تو ہم نے آج میں اس کے لئے آئے ہیں پھر تم سکھو گی تو تمہارا ابھی وہ اُلٹے لٹکے لیکن بات وہی کر رہے ہیں سجا لے رہے پھر بھی کہہ رہے کہ دیکھو ہم تھا آج میں اس کے لئے آئے ہیں اُلٹے لٹکے ہم یہاں پر تو ہم تمہارے لیے ہے تو بری بات ہے تم سکھو تو تو انہیں کہا نہیں میں تو شوہر کو میرے کو تلاش نہ ہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے تم کو اگر معلوم کرنا ہے تو جاؤ وہاں پہ ایک تندور جل رہا ہے اُدھر اس تندور کے پاس جاؤ وہاں جا کے پیشاپ کر کے آ جاؤ اور پھر کیا دیکھتا ہے ہم کو آ کے بتانا تو پھر ہم تم کو بتاتے سکھا دیں گے تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ گئی لیکن اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ کیسے تندور کے وہاں آگ جل رہی ہے اور اس پہ پیشاپ کر دیں تو وہاپس لوٹ کر آ گئی تو انہیں کہا کہ یہاں کر کے آگئی کہ وہاں کر لیا کہ کیا دکھا کچھ نہیں دکھا کہ تم جھوٹ بولی نہیں کیا تم نے واپس جاؤ پھر گئی پھر واپس سے اس کا دل نہیں چاہا واپس آ گئی پھر بولے کچھ دکھا بولے نہیں دکھا تو پھر بولے واپس جاؤ جھوٹ مد بولو کر کے آؤ پھر وہ گئی انہیں کہ واقعی کیا ہو اس کو پتا چل رہا ہے کرنا ہی پڑے گا کچھ آگے انہیں پھر وہاں پر وہ کر دیا پیشاپ کر دیا پیشاپ کرنے کے بعد میں اس نے دیکھا جیسے پیشاپ کیا تو اس نے دیکھا آسمان سے ایک جو ہے دیکھا اس نے کہ نیچے سے جمین میں سے ایک گھڑ سوار نکلا پورا کالا گھوڑا کالا کالا ہی دیکھا اس کو اور آسمان کی طرف اڑتا ہوا چلا گیا تو پھر وہ آگئی انہیں کہا کر دیا کیا دکھا ایک جمین سے ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا تو انہیں کہا تمہارا ایمان تھا تمہارے اندر سے نکل گیا جاؤ اب تمہارا کام ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ عورت ساکر کہ انہوں نے یہ دیا اور انہوں نے کوئی سکھائی نہیں میرے کو تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ نہیں ہو گیا انہوں نے کہا لیا تو ہو گیا چلو آپیس پھر وہ آگئے گھر آگئے گھر آگئے پھر انہوں نے ٹیسٹ کیا وہ بولے کہ معلوم کریں گے تو وہ سورت نہیں کرا کہ اس نے جوہ ایک دانہ گیوں کا دانہ تھا اس نے لیا اور جمین پہ پھیک دیا اور جمین پہ پھیکا اس سے کہا کہ اوگ جا تو اسی ٹائم اوگ گیا پھر اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ بالیاں سوک جا تو اسی ٹائم سوک گیا وہ سوکنے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں سے نکل جا تو اس میں سے وہ نکل بھی گیا اوگ بھی اندر سے نکل جاتا دانہ نکل گیا انہوں نے کہا کہ اس کا آٹا بن جا تو آٹا بھی بن گیا اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی بھی پک دے تو یہ ہو گیا تو میں اس لئے آئے ہوں یہاں پر اب اس میں تو آنے جیسی تو پھئی اسی بات بھی نہیں لگ رہی کہ اس کے لئے پوچھنا پڑا کہ بہت بڑا گناہ ہوگی کیا ہوگی اس میں بھئی اوگیا دانہ تو اچھی بات ہے اوگیا اور آٹا پیس گیا تو ٹھیک ہے تو میں آئے ہوں یہاں پر تو یہ معاملہ اس میں تھا تب یہ یہ واقعہ کیوں بنا کیونکہ وہ پہلے تو فریشتہ کو لٹکا دیا اب وہ فریشتہ کو ایک بار واپس تلاج بھی تو کرنا پڑے گا تو اس کو اس میں لانا بھی پڑے گا ریوایت کے اندر کہ ہاں دیکھو یہ تجدیق کری تھی اور یہ جو عائشہ رضیم اطلاق پاس میں عورت آئی تھی انہیں بات سنائی تھی یعنی واقعی میں وہ لٹکے گئے پروف ہو گیا تو یہ آیت مطلب کہ دو فریشتے واقعی میں آئے تھے حالانکہ یہ ایسا نہیں کہ اللہ یہ تو شیطان کا کام تھا لوگوں کو بھیکانے کا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام پہ الجام لگایا اسی آیت میں آتا ہے کہ الجام لگایا کہ یہ جادو تو ان کا عمل ان کی سنت یہ کرتے تھا اللہ نے قرآن میں رد دکھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے جادو شیطان سکھاتے تھے یہ بات پہلے کہے دی اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ دو فریشتے تو یہاں پر جو فرق اتنا سا آیا کہ ایک واقعہ اس میں چل رہا تھا یہ کون کہہ رہتے سلیمان علیہ السلام کے وارے میں یہ یہود کہہ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جادو کرنا اس لیے ہم جادو کا کام کرتے ہیں اس لیے ہم جادو سکھتے ہیں یہ ان کے سنت ہے یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اس کو کرنے کے لئے پھر اسی کونٹیک میں اندر یہ بات آئی واپس سے تو وہ یہود کہہ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ شیطان سکھاتے تھے اور یہود کہتے تھے اتنا سا ٹھیک وہاں پر بات ہو لگایا تھے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ دو پھریستے بائبل میں آئے اور بابل کے اندر انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جادو مسیح کو یہ یہود کہہ رہے تھے اور اللہ نے منع کر دیا کہ اسی کوئی بات نہیں ہے تو یہود کہہ رہے تھے اتنا سا اس میں فرق تھا کہ یہود کہہ رہے تھے اور وہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ نہیں واقعی میں آئے تو اتنی بڑی تفصیل بن گئے یہ تو بہت لمبی تھی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ اس میں اندر آتی تو اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ خود بھیج دے فرشتوں کو بھیج دے فرشتے نہ فرمانی کر لے یقین کرنے کی بات ہے تو ایسی باتوں پر یقین مت کرنا جو یقین کرنے لائق نہ ہو ممکن نہیں ہو تو بتانا کیا مقصد یہ تھا کہ ایسی بات قرآن میں نہیں ہو سکتی اور اللہ ایسا کام کر نہیں سکتا تو ایسی چجو پر یقین مت کرنا تو اب یہ کہ پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات ہوتی کہ ایک بات یہ بھی ملتی کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے آیت جب یہ آتی ہے سورہ بکرہ کے آیت نمبر 26 میں کہ یو ذلو بھی ہی کسی رہوں وہ یہی دی بھی کسی رہا کہ اس قرآن سے اللہ بہتوں کو گمرا کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اب آدمی پڑھ لیتا ہے بولے دیکھو قرآن میں تو لکھا ہوا اللہ خود گمرا کرتا ہے خود ہدایت دیتا ہے تو پھر تو اس کی امتحان بیکار ہو جائے گا دنیا بھیجا کائی کے لیے امتحان کے لیے بھیجا تو امتحان ہی بیکار ہو جائے گا اگر وہ خود ہی گمرا کرنے لگ جائے کہ بھئی ایک آدمی بیچارہ ہدایت پر چل رہا تھا اور پھر اس کو گمرا کر دیا تو پھر وہ تو اللہ روزے کہا ہے جائے گا اللہ سے اللہ بھیجی تو گلتی ہی نہیں گمرا تو تے نے کیا ہدایت تو دیتا تو میں سیدھا چلتا تے نے گمرا کر دیا تو گمرا ہو گیا تو یہ یقین کرنے والی بات ہے نہیں کرنے والی بات ہے تو اس پر یقین نہیں کریں گے جبکہ اللہ نے آگئی وہاں پر فرما گیا کہ کہ گمرا تو وہی ہوتے جو نافرمان ہے وہی گمرا ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پھر اللہ ان کو روکتا نہیں آجادی دے کر بھیجا اس نے اکتیار دے کر بھیجا وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ خود چاہتے ہیں اللہ نہیں کرتا کسی کو تو یہ بھی یقین کرنے والے بات ہی نہیں ہے کہ وہ تو خود ہوتے ہیں یقین کہ یہ جا سکتا ہے کہ اللہ کرے اللہ کی طرف کوئی بات ایسی منصوب ہو جو اللہ پر اجام دے تو یہ بات یقین کرنے لائک نہیں ہے اس کو یقین نہیں کر جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر ان کے اخلاق پر جو باتیں آئیں وہ چاہے حدیثوں میں آئیں یا کس سے کہانیوں میں آئیں تاریخ میں آئیں جو ان اوپر ایسے کردار کو خراب کریں وہ باتیں ہم نہیں لیں گے چھوڑ دیں گے اس کو کیونکہ یہ بات یقین کرنے لائک ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا اس لئے کہ وہ تو مثال ہے دنیا کے لئے ان جیسے سخصیت نہیں ہے اس کے لئے بھیجا گیا تو ایسی باتوں پر ہم یقین نہیں کریں گے تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ باتیں جو آتی ہیں یہ آئے گا جہاں پر بھی آتا ہے تو یہاں کہ اللہ جسے چاہتا نہیں جو وہ جو چاہتا ہے تو وہ گمرا ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ گمرا ہوتا ہے تو آپ اس کو کوشٹک کے اندر اس کو آپ یہ لگا لیں جا جب یہ بات آئی کیونکہ اللہ کے طرف اسی بات منصوب نہیں کی جا سکتی جو یقین کرنے لائک نہیں نہیں تو پھر امتحان کا اور جہاں بھیجے جانے کے کوئی مقصد نہیں رہے گا اور کوئی اس کا بے مانی چیزیں ہو جائیں گے تو یہ اس کو ہم بھی دیان رکھیں تو یہ جو گمرا کرنے کا کام ہے اللہ کیوں کرے گا شیطان کا کام ہے وہ کرتا ہے گمرا لوگوں کو اور اس لئے اللہ نے کہا کہ شیطان کے بھیکاویں مت آو دیکھو آدم کو بھی اس نے نکلوا دیا جنت سے اور تم کو بھی یہاں پر بھیکا دے گا اس لئے تم اس کے جو ہے اس کے قدم با قدم نہ چلو اور شیطان ہے تم کو ادھری کی طرف لے جاتا ہے اللہ تو تمہارے کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ تو نور دینے والا ہے روشنی کی طرف دینے والا ہے ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے وہ کیوں گمراہ کرے گا تو گمراہ نہیں کر سکتا یقین والی بات نہیں ہے اور یہاں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو ستہوں نے فرمایا کہ اللہ اللہ ولی اللذین آمن یکریجہم من الجلماتی الالنور کہ اللہ تو ہے ایمان والوں کو مددگار ہے اور وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشن کی طرف لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے تو اب یہ مییسہ یعنی کہ جو خود چاہتا ہے کہ میں اندھیرے میں جانا چاہتا ہوں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے جا اندھیرے میں اور جو چاہتا ہے کہ میں روشنی کے طرف آنا چاہتا ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لئے بڑھا دیتا ہے تو عدایت دیتا ہوئی ہے لیکن بینہ کسی کے مانگیاں عدایت نہیں دیتا اس کی طرح کوشش کرنی پڑتی ہے یہ کسی کے لئے دعا سے بھی نہیں ہو سکتا ہے دعا سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اس کا دل کو پڑھتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جب مان لوگ ایک دوری ہے سو قدم وہاں پر جا کر منجیل ہے وہاں پوچھنا کامی آب تو ایک قدم یہ چل دیتا تو اللہ فی نینیانو کا دم اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اور اس کی طرف کھیچ لیتا ہے یہ اس کا ادائت دینا ہے لیکن آنا تو اس کے پڑے گا یہ نہیں کہ ایسا کہ نہیں آدمی کے رات میں سویا تا صبح اڑ گیا ادائت آلی جب تک خود گور فکر نہ کرے سوچے نہیں تک تک اس پر ادائت نہیں آتی یہ آگے یہاں فرمائے کہ وہ یہ دی ہی من اناب تو تمہیں کیا کرنا ہے ان سی سب چیزوں سے نکلنے کے لئے تم کو کیا کرنا ہے کیسے سمجھو کہ کیا تو اللہ نے یہاں فرمائے کہ تم جو اس کی طرف پلٹو وہ تم کو سیدھی رہا کو دکھا دے گا اور وہ گمراہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی طرف تم کو پلٹنا ہوگا تو پھر وہ تم کو جو اس کی طرف لے لے گا تو جو یقین نہیں ہے تو کبھی اسی بات کو ان کو ماننے کی جورت نہیں جو یقینیں قابل نہیں تو اسی بات ہو نہیں سکتی جو اللہ کے طرف منصوب کرے جیسے اور یہ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رجلہ تعالیٰ پر الجام لگایا گیا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا سورہ نور میں پوری تفصیل ہے شروع سے لے کر جو ہم دیکھتے ہیں تو پندرہ سولہ تک آیا تک یہی تفصیل ملتی ہے کہ ان پر جب الجام لگایا گیا تو اللہ نے کیا کہا تھا وہاں پر آیت نمبر سورہ نمبر چوہیس آیت نمبر پندرہ میں فرمائے کہ تمہاری جبانوں سے ایسی بات تم کہتے ہو جس کا تمہیں علم اور یقین نہ تھا وہ تمہیں سنتے کیوں نہیں کہے دیا کہ یہ بات جھوٹ ہے تو ہم کو جب ایسے قصے کہانیاں ملیں گے جو اللہ کے اپنے الجام دے کہ فریستے بھیجے اور یہ کیا وہ کیا اور گمراہ کرتا ہے تو فوراں کیوں نہیں کہے دیا یہ بات جھوٹ ہے جب اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی بات آئی گی تو پھر جب یہ آئیشہ رجیل و تعالیٰ جیسی ان کی بیوی کے بارے میں آئی تو اللہ نے ان کی جو ہے کلیریفیکیشن کے لئے کیے دیا کہ تمہیں فوراں کیوں نہیں بولا کہ وہ جھوٹ ہے جبکہ حالانکہ وہ گواہ بھی نہیں لائے پوری تفصیل بہین کے اور وہ اسے ہی جام لگائے جا رہے ہیں اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ کچھ اس کے اندر صہابہ بھی اس کے اندر آگئے تھے اس بات کے اندر تو اس لئے اللہ نے وہاں کہا کہ تم نے فوراں کیوں نہیں کہتے جھوٹ ہے جبکہ ہم اس سے پیلے اللہ نے جو ان کے تعلق سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ تو مومنوں کے ماں ہیں اور یہ اور تو جیسی نہیں اور اللہ نے ان کی ایمان کے تصدیق کر دی تو تم کو جب معلوم تھا تو تم نے فوراں کیوں نہیں کہتے کہ الجام جھوٹا ہے تو جو بھی اسی بات آئے گی تو ہم اسی بات کو کیوں ہم اس کی تفسیر اور تفصیل کا انتیجار کرے فوراں کہنے وہ جوٹ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کو خراب کرے جو اللہ پر الجام کرے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے تو ممکن نہیں ہے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیوں کرے اور اس کے لئے جب پھر اللہ گمراہ کرے تو یہ بھی نہیں ہوگا اس کے لئے کوئی عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے عربی کا علموں کو وہی بتائے گا یہ تو عقل کی بات ہے کہ ہم جس کو رب کو مانتے ہیں وہ رب ہدایت دینے والا ہم چھیک چھیک کر کے رہے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھر اس اللہ کی طرف آو اور پھر اس پہ الجام لگائیں کہ گمراہ کر دے گا اور پھر یہ شیطان اور یہ اور پھرشتے کو یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے لئے تو عربی جاننے بلے عربی نہیں آتی تو بھی یقین کرنے کی بات ہی نہیں کہ ہمارا رب ایسا نہیں کہا سکتا تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے جو اس نے قانون بنایا اس کے قانون کے خلاف کوئی بات آئی تو اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اور بھی کئی واقعات اس کے اندر ہم کو ملتے ہیں جیسے ایک واقعہ جو آتا ہے جنگ جمل آپ نے سنا ہوگا یہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی جنگ بتائی جاتی کہ یہ جنگ ہے ان دونوں کی جنگ ہوئی بڑا مشہور اور بھرد اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ سوال کریں تو عالم اگر پوچھیں کہ یہ ایسا ایسا اور یہ ایسا کہ سکتا بولیں نہیں خاموش اکتیار پر ہو اس کے اندر تو بولو مت یہ ہو گیا جو ہو گیا ان کا تھا ان کے ساتھ ہو گیا ارے ہو ہی نہیں سکتا یہ قرآن کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو مومین وہ ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں یعنی کون ہیں یہ جو صحابہ ہیں یہ صحابہ جو ایک مومین ہے یہ مومین ایک دوسری کے لیے نرم ہے انتہائی نرم دل ہے اور یہ کفار پڑھ سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث اس میں فرمایا کہ مومین کی مثال تو ایسی ہے کہ یہ دیوار ہے اور ایک دیوار ہر ایٹ ایک دوسرے کو جوڑتی ہے تو کہ صحابہ جنگ لڑکے وہ دیوار کو خود گرائیں گے وہ یہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے دو اس میں بڑھ جائے حضرت علی کے ساتھ میں اور حضرت عائشہ جو ہے ان کے ساتھ میں ملکے جنگ کرے اور پہلے ہی دن جنگ ہو اور اس کے اندر پھر دس ہزار لوگ مر جائیں وہ صحابہ اس کے اندر ایک دوسرے قتل کرتے اور پھر اس کے بعد بے اکل بات یہ بھی کہ ہم پوچھے بھی کہ یہ سے کیسے ہو سکتا ہے صحابہ بولے نہیں نہیں وہ جنگ میں تو رڑتے تھے لیکن رات کو ایک دوسرے کھیبوں میں جا کر کھرکوائی بھی لیتے تھے بے فطری بات ہے ایک دین کے انگار کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا اور شام کو اس کے پاس جا کے بیٹھے گا رات کو اس کے ساتھ میں کہے گا کہ نہیں بھائی اچھی بات ہے بے فطری بات ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے فطرت کے خلاف یہ چیز یہ باتیں سنائے جاتی ہیں تو یہ واقعہ ہوگا ہی نہیں کیوں نہیں ہوگا کہ یہ تو جب اللہ نے قرآن میں ان سے کہے دیا کہ تم جو ہے ان ابھی کی بیویوں تم ان سب اور تو سہلہ ہو تو تم تمہارے لیے یہ جہائلیت کا بناو سنگار تمہارے لیے سب حرام ہے تم نہیں کر سکتی یہ تم امت کی ماں ہوں وہ تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے گھر کے اندر ہے تب وہ جب گھر کے اندر اللہ نے کہے دیا اور آئیشہ رجیلیت اللہ کے تعلق سے تو ہم کو سارے عالم یہی بتاتے ہیں کہ وہ تو ایک فقی اممہ تھی وہ تفسیر قرآن کو سب سے زیادہ جانتی تھی تو ان کے جہن میں یہ آیت نہیں تھی کہ میرے لیے سب سے بہترین جگہ گھر کے اندر ہے وہ اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے جائے گی جنگ جمل اسی کے لیے نام رکھا گیا اس کا تب وہ اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے جائیں گی تو ایک دوسرے پر یہ قرآن کے خلاف ہے کہ جب اللہ نے کہے دیا کہ اسی لیے تو اللہ ان سے راجی ہوا اور اللہ سے راجی ہوا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر وہ ہے رحم دیل ہے تو یہ کیسی رحم دیل ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں دددس جارے لوگوں کو مار دیں تو اس تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو یہ کین کرنے کی بات ہے تو یہ واقعہ جھوٹا ہے اب اس کے اندر وہی بات ہوں گی کہ پہلے سے جب تم کو معلوم تھا وہی سورہ نور کیا ہے تم نے اسی وقت کیوں نہیں کہ جائے کہ جھوٹے تو اس کو پھر تفصیلات میں جائیں اس کو معلوم کریں بھئی نہیں ہوئی نہیں سکتا قرآن جب اللہ نے جنس کی اللہ گیرنٹی لے رہا ہے اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ نبی جو تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں تمہارے ساتھی ہیں ان کی تو مثال تورات اور انجل کے اندر ہم نے دیئے کہ ایک دوسرے پر یہ جو ہے نرم دین ہے ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو تعلیم دے کر جائیں گے کہ بھئی یہ سا آ جائے تھوڑا تھا اقتلاف ہوتا تو تم اپس میں ایک دوسرے کو مارنے اکار دینا تو یہ ہوئی نہیں سکتا جس کے تعلق سے اللہ نے گوائے دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا تو ان میں کوئی اقتلاف ہو نہیں سکتا کچھ اقتلاف ہو سکتا ہے ایک آمات کا وہ اقتلاف ہو سکتا ہے وہ ملتا ہے ان کو حدیثوں کے اندر تاریخوں کے اندر کہ وہ اقتلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر ایسا اقتلاف ہو جائے کہ ایک دوسرے کو مار دے یہ جوہے بات ممکن نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ایسی بات اگر ہو جائے تو تم یقین مت کرنا تو یہ یقین کرنے والے بات نہیں تو یہ ہم کو یہ چیزیں دھوچنا پڑ گئے یہ حقایت میں نے اس لئے سنائی کہ یقین مت کرو اسی بات پر جو ممکن نہ ہو جو ممکن نہ ہو تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تو اب یہ ہے کہ وہ چڑیا نے پھر وہ بات ہو کہی تھی بات پھر واپس ہم وہاں پر لوڑا کے لائیں تو چڑیا نے یہ بات کہی تھی کہ وہ افسوس کرنے لگ گیا تو انہیں کہا کہ کیا افسوس تم افسوس کر رہے ہو تو میں سوچنا چاہیے اکل لگا نہیں چاہیے میرا وجن تو تو اس ہو گیا تو میرے اندر پاور کا فتر کہاں سے آئے گا یہ تم کو تو وہ افسوس کر رہا ہے تو یہ ہے کہ تو جو واقعہ جو واقعہ ہو جائے تو بعد میں افسوس مت کرنا یہ دوسری بات انہیں کہیں تو پیچھلا تھا اس پہ افسوس کر رہا اب تو پیچھلی چیز پہ اگر ہم افسوس کریں گے یہ ہمارے پھر جندگی کے لئے بھی جو اس کے اندر نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ جو چیزیں گجر چکی اس کے اوپر ہم اس پہ افسوس کریں گے جو گجر گیا ہم سے تو ہماری صلایتیں جایا ہو جاتی ہیں ان چیزوں پر اگر افسوس ہم کرتے ہیں تو دونوں باتیں یہاں پر یہ ہیں کہ اس پہ ہم افسوس نہ کریں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ عصرہ سو نمبر سترہ آیت نمبر تریہ سے میں فرمایا کہ جب انسان پر ہم انام کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ انام کرتے ہیں تو مو فیل لیتا ہے ہم سے جب اس کو امن میں رہتا ہے اس کو ہم جب اچھا رکھتے ہیں دنیا کے اندر تو ہم سے مو فیل لیتا ہے اور جب اس پر تھوڑا سا ہم جو کیا کرتے ہیں کہ امن میں رہتا ہے تو پھر پیلو بچا کر وہ نکلتا ہے کہ شکر گجاری کرلو مسجد کے سامنے سے بھی نکل جاتا ہے جورتی نہیں ہے ابھی تو کوئی مسیبتی نہیں ہے تو کیوں جانا مسجد کہ وہ دعائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ پیلو بچا کر نکل جاتا ہے وہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایس ہو جاتا ہے وہ افسوس والی بات افسوس کرنے لگ گیا یہ چھوڑ دیا میں نے اس کے اندر فتر تھا تو مایس ہو گیا ہو اللہ نے یہ وہ سی بات کے کونٹیک کے اندر یہ آیا تھے کہ پھر وہ جو ہے افسوس کرنے لگ جاتے تو افسوس نہ کرو صبر کرو استقامت کے کوئی چیزے کر تم کو تکلیف اللہ کی طرف سے آجمائش آئی ہے یہ جندگی کے اندر آجمائش آئی ہے تو پھر تم صبر کرو صبر کرنا یہ نہیں ہوتا اردو والا صبر نہیں عربی والا صبر اردو صبر اردو والے میں صبر میں فرق ہے اردو والے صبر میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کچھ ہو گیا گھوم گیا کچھ ہو گیا تو وہ لے بیٹھ جاؤ صبر کر لو بیٹھ جاؤ عربی کے اندر صبر اسے کہا جاتا ہے کہ پھر اس چیز کے لئے واپس کچھ تمہارا گھوم گیا دس ہزار کا نقصان ہو گیا پھر لگ جاؤ جھوڑ جاؤ استقامت حاصل کرو پھر واپس سے دس ہزار ہم لے لیں گے ڈھونڈ دیں نہیں مل رہا ڈھونڈ دیں تو اللہ کی چیزتیں اللہ نے لے لی لیکن پھر اس پر ڈڑ جاؤ استقامت بولتے اس کو کہ ڈڑ جانا پھر سے کوشش کرتے رہنا اس کو بولتے عربی میں صبر کرنا پھر ڈڑ جاؤ واپس سے کما لیں گے تو یہ صبر کا مانا یعنی اس چیز پر ڈڑ جانا اس پر قائم ہو جانا اس کو کہتے ہیں صبر کرنا تو مایوس نہیں ہونا ہے تم کو مایوس نہ ہو اور یہ ہم کو ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب ان کے جو والد تھے یاکوب علیہ السلام انہوں نے جب وہ گھن گئے وہ اتنے سالوں ہو گئے اس کے بعد بھی ان کے جو بیٹے تھے گیارہ بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ جا کے ڈھونڈو تو انہوں نے کہا کہاں ڈھونڈیں گے اب تھوڑی ملے کا بچپن میں وہ خو گیا تھا اپنی مل لیکن کیونکہ انہوں کو وہ خواب جو یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا ان کے والد کو سنا تھے یہ والد میں نے جو خواب دکھا ہے وہ خواب ان کو بتایا گیا تھا کہ میں جو ہے بادشاہ بنوں گا وہاں کا اور یہ اسی میں نے چیزیں دیکھی ہوں اور اتنے لوگ مجھے سزدہ کر رہے ہوں گے تو یہ سب تفصیل ان کو معلوم تھی کہ یہ تو پورا ہی نہیں ہوا یقین تھا ان کو اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جا کر ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں تو اتنا نیویلی تنے سالوں سے لیکن ان کو یقین تھا کہ مایوس نہیں ہوتے ہوں تو یہاں پر کہ مایوس نہ ہونا اگر تمہیں انوان والے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو ولی کتنا بھی جو آجمائی شاجہ یہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے چیزیں ایک واقعہ اور یہاں پر بتا دوں یہ بھی ایک کوالی بات ہے یہ فطری چیز یہ ہم کو لگتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ خواب والا جو آتا ہے ان کے خواب کی تابین میں یہ بتا لائے جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ وہ گیارہ جو ہے دس لوگوں ان کو بارہ لوگوں نے سزدہ کریں گے یہ ان کو خواب میں دکھاتا بارہ ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ واقعہ ملتا ہے تو اس کے بعد میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو گیارہ بیٹھے تھے وہ گئے اور جا کر انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے سزدہ کیا اب یہ بات جب قرآن اللہ میں یہ اب ان کے والد ہے قرآن اللہ قرآن کے اندر اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات کہی کہ یہ مطلب اطاعت کرنے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں اللہ نے گناہ گئے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا یعنی تیسرا اور ایک جگہ تو قرآن میں یہ کہا کہ یہ بھی تمہارے رب ہے چھوٹے رب ہے وہ قرآن میں فرمائے کہ ان کے دعا کرو قرآن کے اندر ہی کہا کہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے رب بن کر ہم کو پالا تو ویسا بھی تو ان کا دھیان رکھنا تم اپنے والد کے لئے دعا کرو رب لفظ قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے تو جب اللہ نے ان کے دینا بڑا مقام دیا ہے والدین کو والد ہو تو اس کے بعد میں کیسے ہوگا کہ وہ پورانی شریعت کے اندر یہ جو ہے سجدہ تھا کبھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کی وصول شروع سے بدلہ نہیں کرتے تبدیلے نہیں ہوتے اس کی قانون کے اندر تو سجدہ صرف اسی کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں تو پھر وہ تو آتا تو ہے سجدہ کیا تب کیسے ہوا ہو تو سجدہ مطلب صرف فیزیکل ہی نہیں ہوتا جو نماز کا ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت کو قبول کر لینا والی بات ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ ہم کو شیطان اور ابلیس کا جو واقعہ ملتا ہے اس کے اندر جب اس سے کہا گیا ہے ابلیس سے کہ فریشتوں کو کہا گیا سجدہ کر آدم کو تو وہ سب نے کیا اور اس نے نہیں کیا تو بخالی سجدہ کی بات ہوتی تھی جھوک جاتا ہو سجدہ کی بات نہیں تھی بات پوری جندگی اطاعت کرنے کی بات تھی بولے اب تیرا جو ہے جمین پر تُو گلوہ تھا آدم کو ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے جمین پر تیر کو ہم نے دے رکھی تھی سلطنت تو یہاں جو تیری سلطنت تھی اس دنیا کے اندر اب تیری سلطنت کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا اب تجھے اس کے تاوے رہنا ہے اس کی اطاعت کو قبول کرنا ہے اس کے انڈر میں رہنا ہے تو اس نے کہا تا نہیں رہوں گا انڈر میں ایک سجدہ کی بات نہیں تھی اس کی مکمل اطاعت اس کے انڈر میں رہنا پڑے گا انہیں کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا تو میں اس کی اطاعت کیسے کروں اس کی فرما برداری کیسے کروں گا اور وہی بات فریشتوں کے سجدے کی بات فریشتوں نے کیا کہا تو فریشتوں سے بھی کہا گیا تاکہ تم کو اس آدم کی اطاعت قبول کر لینا ہے تو وہ فریشتے بھی جو آتا ہے قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اٹھ مارا اٹھنا بیٹھنا چلنا فیدنا تم کرتے ہو یہ فریشتے تم کو اٹھاتے بٹھاتے ہیں تو اللہ کی صفات جائر ہی فریشتوں سے ہوتی ہے تو فریشتوں نے جب اطاعت قبول کر لی تھی اس لئے وہ دنیا کے اندر کوئی آدمی گمراہ کی طرف جاتا ہے ایک گلت جگہ پر جا رہا ہے تو فریشتے اس کے ساتھ ہیں اور اس کو وہاں پر لے جاتے ہیں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ سجدہ کر رہا تھا انہوں نے اٹھات قبول کا وعدہ کر لیا تھا کہ آدم سے کہ ہم نے اس کی اٹھات قبول کر لی تو وہ اس کو وہاں سے روکتے نہیں ہو حالانکہ معلوم ہے کہ ایسا کام کر رہا ہے جہنم میں چلا جائے گا یہ شرک کرنے جا رہا ہے جہنم میں چلا جائے گا یہ شراب پینے جا رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن فریشتے پھر بھی روکتے نہیں اسے کیوں نہیں روکتے کہ انہوں نے وہ یہ سجدہ یعنی کہ اٹھات قبول کر رہا کی ہے تو وہ اس کی طرف آسان کرتے ہیں تو وہ گلاس اٹھا رہا تھا وہ مدد کر دے وہ گر رہا ہے نالی کے اندر شراب پی کے تو اس کی مدد کر دے تھے اس کو سیدھا سیدھا ڈلٹا ڈولا کر کے اس کو گرنے نہیں دیتے دونوں طرف سے سہارا دیکھ گھر چھوڑ دیتے فریشتے کرتے ہیں تو یہ اس کو بولتے اٹھات قبول کر دے تو وہاں جو ہوا تھا یاکوب علیہ السلام تو وہ فیجیکل سجدہ کی بات نہیں تھی یعنی کہ وہ اب یہ نبی ہے یہ وقتی رسول ہے اب ان کی اٹھات تم کو قبول کر لینا ہے تو یہ پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا نہیں تو پھر یہ رجائے گا کہ کیے سے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کے قانون بدل ہی نہیں سکتا سجدہ سیف اللہ کا وہ جو سجدہ فیجیکل کی بات ہے تو یہ سجدہ یعنی کہ اٹھات کو قبول کرنے والی بات کے اندر آتا ہے تو یہ تفصیل آگے تو میں نے یہ بھی اس کو وضاعت اس کو کر دوں انہوں نے فرمایا تھا کہ مائیس تو وہ ہوتے جو کافری جو کفر کرتے ہیں اور اللہ نے یہاں فرمایا سورہ جومر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 53 میں کہ ان بندوں سے کہے دھو جو مائیس ہو گئے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں جو مائیس ہو گئے ہیں کہ اللہ کی اس سے مائیس ہو رہے کہ اللہ ہم کو بخسے گا نہیں بخسے گا ہم نے جلم کیا تو انہوں نے خود کو تباہ کر ڈالا تو پھر خود کو جنہوں نے خود کو تباہ کر ڈالا یہ بھی اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ جو مائیس ہو گئے یعنی خود نے جن کو تباہ کر ڈالا نہیں کرتا کسی کو تباہ یہ خود کے عامال کے نتیجے کے اندر ہوتا ہے سب کچھ انسان گلتی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ چیزیں مصیبتیں آتی ہیں اللہ نہیں کرتا کسی کو تباہ کرنے کا کام برباد کرنے کا کام آجمائس لینا ایک الگ چیز لیکن وہ کیوں آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ تمہارے عامال کے نتیجے کے اندر تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصیبت اس کی وجہ سے خود کی وجہ سے آتی ہے اللہ کسی کو نہیں ڈالتا کسی بے وجہ کے اس کو وہ ڈالتا بھی ہے تو آجمائنے کے لیے ڈالتا ہے کہ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کہے دیا ہے کہ سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو ہمیں تمہیں آجمائیں نہیں ہے ابھی تم کو ہم آجمائیں گے مال سے یہ اولاد سے فلو کی کمی سے ریسکی کی کمی سے اس کے بعد آجمائیں گے پھر دیکھتے ہیں تم ٹیشٹ میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد جنت جائیں گے اسی ہی چلے جاؤ گے خالی کیے دیا ہے اور ہمارے اس کے اندر بہت ساری آتی جس کا کلمہ رہ گیا جندگی کچھ نہیں کیا اور لا الہ الا اللہ چلو جنت اتفلا فلا روجہ رکھ لیا یہ ہو گیا سب گناہ ماہ پچھلے گناہ ماہ اگلے گناہ ماہ پچاس سال کے ادھر کے پچاس سال کے ادھر کے سو سال تو جندگی نہیں اب کیا مطلب بہتد کر کے تو یہ بتلائی جاتی جبکہ یہ تو اللہ کی آجمائش آئی گی تو آجمائش بھی آتی ہے اللہ کی اور جو مصیبت آتی ہے تو وہ پھر ہماری وجہ سے یہ آتی ہے خود کی وجہ سے بھی آتی ہے اور پھر اللہ نے فرمائے کہ کتنی گلتی کیوں نہیں ہو اللہ مقفرت کرنے والا ہے تو مقفرت اور معافی میں فرق ہے معاف کرنا اور مقفرت میں فرق ہے معاف کرنا یعنی کہ کسی کا ہوا روجہ قیمت آئے گا سامنے اور اللہ کہے گا فلا فلا اس کا گناہ فرشتگی نائیں گے یہ یہ اس نے کیا عمال نامہ پورا اللہ کہے گا معاف کرو لیکن پوری جائر ہو گیا لوگوں کو اس نے یہ گناہ کیے تو چھپے ہوئے تو سارے سامنے آگئے لوگوں تو دوسرے کے سامنے تو آنکھ اٹھانے کہ نہیں رہا تو مقفرت اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مقفرت کر دیں گے یعنی تمہارا حساب کتاب ہی نہیں لیں گے وہ تمہارے گناہ کو ڈھاگے دیں گے اور وہ فائل ہی کلوز کر کے رکھ دیں گے چلو ان کی مقفرت ہے یعنی دنیا کے اندر اس کی وہاں پر جو تمام دنیا اکھٹی ہوگی اس کے سامنے اس کو افسوس بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کو بولتے ہیں مقفرت کرنا معافی اور مقفرت میں یہ فرق ہے تو اس کا حساب ہی نہیں لے گا فائل بند اور اسے کیسے انکل جائے گا بغل میں دعو فائل لکھا جاؤ سیدھے جنت چلے جاؤ یہ ہوتی ہے مقفرت تو وہ جو ہے گفرور رحیم ہے تو اس کے لئے کرنا کیا ہوگا ان چیزوں کے لئے کرنا کیا ہوگا تو پھر انہیں یہاں فرمایا اس کی سورج عمر کی آیت نمبر چوپن کے اندر کہ پھر کیا کرنا ہے کہ اس کا رب کی طرف تو اس کی لئے کیا کرو کہ اس کی طرف پلٹو جو اس نے بتایا اس چیز پر یقین کرو اس کی طرف پلٹ جاؤ تو پھر جی تمہاری ساری چیزیں مقفرت بھی کر دے گا ساری چیزوں کر دے گا اس کے فرما بردار بن جاؤ یعنی مسلمان بن جاؤ مسلمان کا مطلب بہتا ہے فرما بردار بن جاؤ اس کی مکمل اطاعت قبول کر لو جو اس نے کہا اس چیز کو ہم مانیں گے اس کے اپنے آپ کو اس کو سبرت کر دو وہ اسلام کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سبرت کر دینا نکمل اطاعت اسی قبول کر لینا تو پھر وہ تم کو کیا کرے گا تو نہیں تو پھر اگر تم نے جو بتایا وہ کریں گے جو ایسی باتیں آئیں گے اس پر یقین بھی نہیں کریں گے اس کی بات کو مانیں گے سب سے اوپر ہم اس کی کتاب کو رکھیں گے باقی ساری چیزوں کو اس کے نیچے رکھیں گے تزدیک کریں گے تو اس کی کتاب ساری چیز کی تزدیک کریں گے چاہے وہ کسی بھی کتاب میں آئی لیکن تزدیک اس سے کریں گے اگر اس سے میچ کھاتی ہے تو ہم لیں گے اس کے خلاف ہوگی تو چھوڑ دیں گے یہ مکمل اس کی فرما برداری ہے اس لئے ہم مسلمان ہیں تو یہ کریں گے وہ پھر آیت نمبر پچپن میں فرمائے کہ اس سے پہلے تم پلڑ جاؤ اس کی طرف اس سے پہلے کہ انجام آ جائے انجام آ جائے یعنی کہ ہے اجاب تم کو گھیر لے تو تم پلڑ جاؤ تو تمہارے رب نے جو ناجل فرمائے اس کی پیر بھی کرنا اور کسی پیر بھی مت کرنا اور اس کے حسن باتوں کو اس پر عمل کرنا تو اب قرآن کے اندر حسن یعنی کہ اچھی بات پر عمل کرنا کس میں سے قرآن میں سے اچھی بات یعنی سب اچھا ہے تو پھر اچھی بات کونسی ہے اور پھر بری تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں ساری اچھی بات ہیں اس کو کہا جاتا کہ situation اس موقع پر جو چیز تم کو اس میں مل رہی جس چیز سے رہنمائی ہو حکمت ہے اس پر عمل کرنا جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہاں یہاں پر تم کو جنگ لازمی میں ہے کرنی پڑے گی تو کرنا یہ حکمت ہے اس وقت کی اور جہاں ایسا ہے کہ نہیں مت لڑو دیو جی کے انہوں نے اکسان ہے وہ سامنے والے چار ہے تو اکیلا کچھ نہیں کر پا گا تو حکمت یہ ہے کہ نکل کے بھاگ جاؤ بعد میں ہی پھر دیکھیں گے تو حکمت تو اس ہمیں وہ حکمت کرنا یہ نہیں کہ وہ جا کے تم بھڑ جاؤ میں تو شہید ہو جاؤں کربانی جا کے کھو بھڑ جاؤں وہ نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ اس وقت بچ کے بھاگ جاؤ بعد میں طاقت ایک کھٹی کریں گے تو یہ حکمت ہوتی ہے تو حکمت یعنی کہ اس موقع اس situation کے حساب سے قرآن میں سے وہ چیز لینا اور اس پر عمل کرنا یہ جو ہے وہ ہے اللہ نے جو ناجل کیا اس کے جو احسن بات پر عمل کرنا اور ہر چیز ہم کو اس کے اندر ملے گی قرآن کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہی اس میں نہ ملے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حالانکہ یقین سے ڈونڈیں گے کہ ہاں اس میں ملنا ہے میرے رب کی کتابیں تو ملے گا نہیں مل رہا ہے تب کسی کو اسے کو تلاشیں گے جو اس کو اچھی طرح جانتا ہے ہم کو ڈونڈ کر بتا ہے تو واقعی اس کے اندر جو ہم کو ملے گا کیونکہ ڈونڈیں گے تو ملے گا نہیں ڈونڈیں گے تو پھر اب ہم اس کو چھوڑ کر دنیا پر میں ڈونڈیں ہمارے مسائل کے حل جبکہ اللہ نے کہا کہ تمہارے مسائل کے حل تو یہ ہے اس کو چھوڑ کر دنیا میں ڈونڈیں گے نہیں ملے گا اور اس کے اندر یہ ایسی کتاب اللہ نے نازل کی جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء سورہ امبر اکیس آیت نمبر دس میں فرمایا لکن انجلنا اللہ لکن کتاب ان فی ہی جکرکم کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا جکر ہے یعنی جو پڑتا ہے اس کا جکر ہے اس کے اندر تو ہر کا جب جکر ہے جب اس کی میرا جکر ہے میری جیونی اس کے اندر ہے تو کیا میری بات نہیں ملے گی اس کے اندر تو ہر ار پڑے گا اس کی بات اس کے اندر ملے گی یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا پڑے تو سب سے پہلے تو اس کی طرف اس کو تو سمجھے اس کو چھوڑ کر ہم تمام تفصیلات اور یہ اور یہ فران اس کیچ کے اندر یہ کب آیت نازل ہو یہ اس میں کہ ہوا اس کا سائے نجول کیا اس کا جمانی نجول کیا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ ایک علمی لیول پر اس کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر ان کو واقعہ تلاش کر کے ان کو معلوم کرنا پڑتا آیت کونسی پہلے بات کی وہ ان کے لئے ٹھیک ہے وہاں تک آپ کے لئے تو یہ ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو آپ کے مسائل کا حل ڈونڈنا ہے اس کے اندر سے اور آپ کے مسائل کا ہے ملے گا ملتا ہے تلاش کرنا پڑے گا ملے گا تو یقیناً ملے گا اللہ نے ہر چیز کے اندر تو یہی کتاب بھیجئے جس کے اندر ہمارا جکر ہے تو جو ہو گئے اس پر افسوس کیا کرنا تو دوسری بات یہی وہ چڑھیا نے کہی کہ بس اب ٹھیک ہے جو ہو گیا افسوس کیا کرنا اس کے اوپر یہ تو میں نکل گئے تجھے دھوکہ دے کے تنہیں چھوڑ دیا اور پھر کوئی سوچ اکل بھی تو لگا سو گرام کے اندر دھائی سو گرام کا فتر کہاں سے آئے گا تو یہ جو آگے ہے تو مایوس نہ ہو اور پھر جو ہے انام ملے تو اس کو بھول نہ جاؤ یہ اللہ نے جو فرمایا کہ جرہ انسان کو ریڈیف ملتا ہے تو بھول جاتا ہے تو بھول جاتا ہے تو کیا ہے کہ ابھی تک ابھی ہم دیکھیں ابھی تک ہمارے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا جب ہماری یہاں پہ یہ جو بدلاؤ آیا اسی ایسی بدلاؤ ہماری اسٹیٹ کے اندر تو اب تک ہم مصیبت کے اندر تھے اب ہمارے لئے آسانی ہے تو آسانی میں بھول مجھ جانا کیونکہ یہ آسانی ہے ابھی تمہارے لئے مولت ہے تو اتکام میں لگ جاؤ اللہ کے سمجھنے میں لوگوں کو سمجھانے میں بھر لگ جاؤ ابھی تمہارے پس ریڈیف ہے ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن یہ ایک وقت تاک ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر اس سے بڑی مصیبت آ جائے اور پھر اس کے بعد میں تم ہو سکتا ہے بھار بھی قدم نہ نکال پاؤ ابھی ریڈیف ہے تمہارے پاس میں کوئی تم کو کچھ نہیں کہہ رہا امن کے اندر ہے مسلمان ابھی یہ کچھ سیاست میں چینج آنے کی وجہ سے ہے تو اس امن کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے کام میں لگ جاؤ جب تک ہے جب تک محلق ہے تب تک لگو تو پھر وہ ہم کو فائدہ ہے آگے اور اس سے پہلے لگ جاؤ یہ آیت نمبر پچپن میں فرمائے تک اچانک سے پھر اجاب آ جائے تو اللہ کا اجاب پھر اچانک سے آتا ہو سکتا ہے کہ پھر ایک دم بدلہ ہو آ جائے آنے والا سیاست کا گھم آسان پھر پلڑ جائے ہو سکتا ہے وقت ابھی آسانی ہے تو اس میں کام کر لیں جتنا ہم کو وقت ملائے تو پھر وہ چڑیاں جو ہے پھر اس نے پیڑ پڑ جا کر بیڑی گئی انہیں کہا اب تیسری تو بول تو انہیں کہا دو بات تیر کو بتائی تھی میں نے اس پہ ہی تیرے عمل نہیں کیا تو تیسری پہ کیا کرے گا اڑ گئی کہ جب دو بتائی تھی اس پہ عمل نہیں کیا تو تیسری سن کے کیا کرے گا تو اڑ گے بھاگ گئے تو یہ حکمت ہے تو قرآن کے اندر ہر بات کا جواب ہے اور اللہ نے کہا بھی قرآن کے اندر قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھیانس میں فرمایا اجیب وہ دعواتہ پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں ہر کی پکار کو سنتا ہوں تو اس کی پکار کو سن کر میں کیا کرتا ہوں اب ہماری یہاں ہوتا ہے کہ قبول کر لیتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اجیب ہو میں جواب دیتا ہوں جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اب ہم نے کیا کر رہا ہے کہ اس کو کر لیا قبول تو آدمی کہتا ہے جب بھی پکار اس کی دعا کرو وہ قبول کرتا ہے اب قبول کرتا ہے تو پھر سب کر رہے ہو قبول نہیں ہو رہی تو اس کا یقین اٹھتا جا رہا جبکہ انہیں تو کہا تھا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے میں جواب دیتا ہوں تو جواب کہا ہے تو بولے جواب دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے فلیست جی بھولی کہ اب میری سنے تو صحیح میں نے تو جواب دیا ہے لیکن سنے تو صحیح سمجھے تو صحیح میں نے کیا کہا میری سنے میری اطاعت کرے نافرمانی نہ کرے اور تلاس ہے جب میں نے کہا کہ تمہارا جکر ہے تمہاری بات ہے اس کے اندر تو میں نے تو جواب دے دیا قیامت تک میں ہر ہر ایک انسان کی بات کا اس کے مسائل کا اس کی پریشانی کا اور میں نے جواب اس میں دے دیا ہے قرآن کے اندر اب یہ ہے کہ وہ میری بات سنے اور اس کے اندر تلاس ہے اس کو ملے تو ہر کا جواب اس نے دے دیا تو اس کے اندر ملے گا اور قرآن نے ایڈوانس میں دے دیا اس میں تو پہلی سے لکھاوا ہے تلاس سواب کو کرنا ہے یہ کئی بار ہوتا ہے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا بھی میں کوئی بات بتاتا ہوں کچھ قرآن کے آیت پیش کرتا ہوں تو چار آدمی کہتے ہیں کہ یہ ہماری دکت ہو رہی تھی یہ کلیے رو گیا ہمارا دماغ سے دوسرا آرہا کہ یہ دکت تھی میرے گھر کے اندر یہ اس آیت سے کلیے رو گئی ارے یہ تو کب سے تلاش کر رہا تھا میں ڈھونڈ رہا تھا ملنی رہی تھی آپ کے اس سے مل گیا بات تو ایک آیت کی تھی لیکن چار لوگوں کی الگ الگ سمجھ سے کیوں ہو گئی کیونکہ اللہ کی وہ آیات ہیں ایسی یہ کہ وہ چالیس لوگ کے چار ہزار بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک بات کہی جائے گی چار ہزار کی مسئلہ ہل ہو جاتے ہیں ہر کے لئے تو اس کو کیا لینا ہے اس سے اس کا جواب اس سے کیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے وہ اس کو دھوٹنا پڑے گا اس نے جواب دے دیا اس کا جواب قرآن کے در موجود ہے قیامت تک کے لئے سب کا ذکر اس کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سنیں اور اس پر عمل کریں تو پھر اس کا جواب اس کے اندر ملے گا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا جو ہم نے لوازی بات پالی جندگی کے اندر فلا یہ وہ تو اصول اپنے بدل اصول وہ لاؤ جو اللہ نے بتایا تو اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی اور پلڑ جاؤ اس کے رب کی طرف تو پھر تمہاری ساری دکتوں کے سامنا وہ دور کر دے گا تو یہ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا تو اس پر اچھی جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمایا اگر بری بات کہی تو شیطان کا تھا اس کو جاہ اللہ ہم سے دور کر دے وَاَخِرُ الدَّوَانَ عَلَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمَّ